مرمو نے آج مقال میں واقع خبائلی نیوزیم کا مشاہدہ کیا ریاستی گھومت نے ٹرانس جنڈر کمیوٹی کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ویب پورٹل پر ریجسٹر کریں اندرہ پردیش کے چیف نیسٹر بائی ایس جگن موہنڈرڈی نے سپر اسٹار کرشنا کو خراج عقیدت پیش کیا اندرہ پردیش کے کاکیناڑا میں ایک جان لیوہ سڑک حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد حلاق نو دیگر زخمی صدر جمہوریہ بننے کے بعد مدیہ پردیش کے اپنے پہلے دورے پر آنے والی محترمہ دروپدی مرمو نے آج در حکومت بھوپال میں واقع خبائلی میوزیم کا مشاہدہ کیا اس دوران گورنر منگو بھائی پٹل اور وزیرعالہ شیورا سنگھ چوہان بھی ان کے ہمراہ تھے وزیرعالہ مسٹر چوہان اور میوزیم کے نمائندوں نے صدر جمہوریہ کو میوزیم سے متعلق تمام معاملات فراہم کیے کئی مخامات پر صدر جمہوریہ محترمہ مرمو کو میوزیم کے نمائندوں سے سوالات پوچھتے ہوئے بھی دیکھا گیا راجدانی بھوپال کا خبائلی میوزیم ملک اور ریاست کے خبائل سے متعلق ایک میوزیم ہے جہاں اس کمیونٹی کے طرز زندگی لوگ فن کھیل اور معاملات کو فن کاریوں کے ذریعے باریکی سے دکھایا گیا ہے اندرپدش کے چیف میسٹر وائی جگن مہنڈرڈی نے سپرسٹار کرشنا کو خراج اخیدت پیش کیا وزیرعالہ ہوای اڈے سے پدمالیا سٹوڈیو پہنچے اور سپرسٹار کرشنا کے جسد خاکی کے پاس ان کی تازیت کی کرشنا کے خاندان سے ملنے کے بعد جگن نے مہش بابو کو گلے لگا کر تسلی دی سی ایم جگن کے ساتھ وزیر وین گوپال کرشنا ایم پی مارگنی بھرت اور کئی دیگر آلہ حکام بھی تھے ٹولی ووڈ کے مشہور اداکان نے منگل کو سانس کی تکلیف کے بعد ہیدرباد کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج آخری سانس لی آخر سمات ہیدرباد کے مہاپورستانم میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی موسیقی 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 پاغنس کے سینر لیڈر وی ہنمند راؤن نے چار شنبے کو مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں ذات پات کی مردم شماری کرانے کے لیے فوری اخدامات کریں یہاں گاندی بھون میں ایک پریس لیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہنمند راؤں نے کہا ہے کہ آداد و شمار کی کمی کی وجہ سے دیگر پسماندہ طبخات او بی سی کو تعلیم نوکریاں اور اسکیموں میں تحفظات کا حق نہیں مل رہا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز کو ذات پات کی مردم شماری یا او بی سی پر قومی پالیسی دستاویز بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انتظار کا حق نہیں ہے سدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا کی پدیاترہ آج دو سو گیاروے دن میں شامل ہو گئی انہوں نے آجل کریم نگر کے ایل ایم ڈی کی کولنی کی عوام سے ملاخت کرنے کے بعد کورنر میٹنگ کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریاست میں امن آمے کے حالات انتہائی ابتر ہو چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راہ اور ریاست کی عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے چاہے وہ ڈبل بیڈرو مکانات کی فراہمی ہو کسانوں کے خرجت جات کی معافی کا معاملہ ہو یا فیسری ایمبسمنٹ کی ادائی کا معاملہ ہو اسے پورا کرنے میں ناکام رہے انہوں نے کانگریس اور بی جے پی کو خود غرض جمعاتیں خرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ریاست میں اپوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے تیاری سکومت منمانی فیصلے کر رہی ہے اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ آنے والے انتخابات میں وائی ایس آر تلنگانا پارٹی کو اختدار پر لائے انہوں نے عوام الناس کو تحقن دیا کہ وہ اختدار حاصل کرنے کے بعد عوام کے تمام مسائل کی اکسوئی کریں گی مَحِلَلَقًا سُننَّا وَđڑی کو ایرواں الاغàng تیانے والے انہوں نے س��track موسیقی 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 ندی کی پورپ تک اور تبت کے اتر کی دھلان سے یعنی چین کی طرف کی دھلان سے شری لنکا کے دکشن تک جو مانوس ہوا آج ہے ان سب کا ڈینے چالیس ہزار ورشوں سے سمان ڈینے ہے یعنی تب سے کم سے کم ہمارے پوروز سمان ہے اور ہم کو ان پوروزوں نے یہی سکھایا کہ اپنی اپنی پوجہ ہے اس پر پکے رہو اپنی اپنی بھاشا ہے اس میں بولو اس بھاشا کا وکاس کرو اپنا اپنا کھانپان ریتی رواج ہم جہاں رہتے وہاں کے بھگول کے لیے اچیت کھانپان ہے اس پر بھی پکے رہو کہ ہم سب کے پوروز سمان ہے آج کا ویدنہان ڈینے میپنگ کے پاتہ گوجرات اسمعنت خوابات کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے کلپیش بھائیں سندےہ کے نام کا وڑگام سے اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا ہے وہ اے آئی ایم ایم کے گوجرات اسمعنت خوابات کے لیے پارٹی کے دوسرے ہندو امیدوار ہے مجلس اتحاد المسلمین نے آج گوجرات اسمعنت خوابات کیلیے مزید تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا زرائے کے مطابق وڑغام سے کلپیش بھائی سندیا صدق پور سے عباس بھائی نوڑ سولا اور وجل پور سے زیند بی بی شیخ امیدوار ہوں گی اسدو دن اوے سی گجرات اندخابات کے دوران مسلم اور دلیت ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجلس نے دوہزار اکیس میں ہونے والے بلدیات اندخابات میں چھبیش نششتوں پر کامیابی حاصل کی تھی دوسری جانب میں دوہزار باوی سے اسدو دن اوے سی لگاتار گجرات کا دورہ کر رہے ہیں ریاستی ڈیپٹی چیف میسٹر محمود علی نے عاصفہ بازلے کے کاغذ نگر کا دورہ کیا تاکہ تلنگان حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے مختلف ترخاتی پروگراموں کا آغاز کیا جا سکے اس کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے کاغذ نگر دہی پولیس ٹیشن کا افتتا کیا اس موقع پر نائے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر اندر کرن ریڈی پولیس ہاؤزنگ کورپریشن کے چیئرمن کولٹی دامو درگپتہ اور ڈی جی پی مہندر ریڈی بھی موجود تھے ایس پی ایم سپورٹس گراؤنڈ میں ایم ایل اے کونیرو کونپا زیٹ پی چیئر پرسن کوہ لکشمی وائس چیئرمن کونیرو کرشنا راو اے ایم سی چیئرمن کسوم سری نواز منسپل چیئرمن سدام حسین زلے کلیکٹر راہول راج اور زلے ایس پی سوریش کمان نے ان کا استقبال کیا موسیقی 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 تلینگانا کونگریس کو دھچکا لگ رہا ہے م wertوہ ہے کہ دوسرے دن راجگپال ریڈی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے کونگریس پارٹی میں اندرونی افتلافات ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں پہلے ہی کئی سینئر خائدین کھلے عام ٹی پی سی سی ریوند ریڈی کے ساتھ ادم اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہہ کر تفسرہ کر رہے ہیں کہ ریوند کانگریس پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس پس منظر میں ایسا لگتا ہے کہ تلینگانہ کانگریس کو ایک اور جھٹکہ لگنے والا ہے ماری ششیدر ریڈی پارٹی چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر ماری ششیدر ریڈی جو بی جے پی خائدین کے ساتھ دہلی گئے تھے چارشنبے کی شام بی جے پی میں شامل ہونے کا امکان ہے ان کے ساتھ بی جے پی کے خومی نائب صدر ڈی کے ارونا بھی تھے اس کے ساتھ ہی کانگریس پارٹی ایک بار پھر بکلا ہٹ کا شکار نظر آئی ادھر گوشتہ چند دنوں سے وہ پارٹی بدلنے کے اشارے دے رہے ہیں معلوم ہوئے کہ ماری نے گوشتہ اگز میں ریوند ریڈی پر سنسنی خیز تبصیرہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس میں ہنگامہ آرائی کی وجہ ریوند ریڈی ہے اور وہ کانگریس کو نقصان پہنچانے کے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ انچارج منکم ٹگو اور ریوند کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا ازام تھا اس پس منظر میں خبر ہے کہ ماری ششیدر ریڈی پارٹی تبدیل کرنے کے لئے تیار ہے اندرپردیش کے جنوبی ساحل اور رائل سمہ کے علاقے بارش کی وجہ سے دو بار سہلاب کے زد میں آ جائیں گے ہندوستانی مہکرم وسمیات نے کہا ہے کہ جنوبی انڈومان کے آس پاس کے علاقوں میں سمندر کی اوپر کی جاری ستے کی گردی جنوب مشرق خلیج بنگال میں ایک کم دباؤ بنائے گی منگل کو ایک ریپورٹ کے مطابق یہ کم دباؤ شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور اس ماہ کی اٹھالہ تاریخ تک جنوبی خلیج بنگال میں ایک توفان کی شکل اختیار کرے گا ماہری نے موسمیات کا کہنا ہے کہ اس فضائی گروپ کے مضبوط ہونے کے امکانات ہے اندرپردیش کے چتیوزلے کے کئی حصوں میں زمین دس سیکنڈ تک ہلتی رہی خوف زدہ لوگ گھروں سے باہر بھاگ گئے زلزلے کے جھٹکے خاص طور پر پالی منارو گنٹورو گنگا ورم کیلا پٹلا بندہ مڑا جاوری اور پلی کورا پلی گاندھی نگر بالسانی پلی میں محسوس کیے گئے پندرامل کے وقفے میں زمین تین بار لڑزی اور کئی چیزیں نیچے گر گئی دیواریں خدر ٹوٹی ہوئی ہیں ماضی میں زلے کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس وقت زلزلے کی وجہ سے اڑگا پلی چلکاورو پلی شکارو اور گداوری پلی میں مکانات میں درارے پڑ گئی خوف کے مارے گاؤں کے لوگوں نے پوری راج سڑکوں پر گزاری تاہم حکام نے بتایا ہے کہ اس بار کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا موسیقی ہیدرپاد کے پرانے شہر میں کل رات اس وقت سنسانی پھیل گئی جب ایک شخص نے بم رکھے جانے کی جھوٹی تلا دی رات دس بجے کے بعد یہ تلا دی گئی کہ سنتوشنگر آئی ایس سودن چوراہے کے پاس بم رکھا گیا ہے جس کے ساتھ ہی پولیس نے چوکے سے اختیار کی اور تلاشی لی تاہم یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی جس کے بعد تمام نیرہت کی سانس لی پولیس نے فون کرنے والے شخص کی شناخت سنتوشنگر کے رہنے والے محمد اکبر خان کے طور پر کی اور اسے گرفتار کر لیا ملزم کو اٹھارا دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے ملزم کو گیا ہے ملزم کو گیا ہے موسیقی 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 موسیقا کریم نگر پولیس کمیشنر ایٹ کے سنگنے والے کتے ٹائسن کی چارچنبے کو خرابی صحت کی وجہ سے موت ہو گئی ہے پولیس کمیشنر وی ستیہ نارائنہ اور دیگر پولیس اہتداروں نے پولیس ہیڈکورٹر میں ٹائسن کتے کو خراج اخیدت پیش کیا ٹائسن کی آخر سمات پولیس عزاز کے ساتھ ادا کی گئی ٹائسن جس نے 2015 میں محکم پولیس میں شملت اختیار کی تھی وزیراعظم نیندر موڈی کے حالیہ دو روزہ پروگرام اور اس سے خبر چیف نیسٹر کے چنر شکر راو کی پروگراموں کے دوران بھی ڈیوٹی پر تھا ٹائسن دیگر تقریبات کے علاوہ دو سالہ خبائلی میلے سمکہ سرکا جاتا اور ہیدراباد بونالو فیسٹیولز کے دوران پولیس کے حفاظتی انتظامات کا حصہ تھے موسیقی موسیقی ٹائسن مانتری راشترا پتی گوادنار انے کا vip لبندوبستو لوں سنفر ڈاگ پنجے ایٹ انتو پاٹو انے کا فیشٹیوالز ہائدراباد گنےش نیمججنویں اندی کریم نگار ہائدراباد لوں دسرا اوچسوا لیں اندی انمان جو اندی اندی اٹلگے رمجان اٹلگے میڈارن لوں نی سمککہ سارککہ یککڑے ویدائینا پیدھ بندوبستو لوں اندی یواران تیروریشت لوں اٹلگے ویدائینا پیدھ اٹلگے ویدائینا پیدھ ریاستی حکومت نے ٹرانس جنڈر کمیٹی کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ اپنے نام ویب پورٹل پر ریجسٹر کریں منگل کو یہاں معذوروں اور بزگر شہریوں کی بہبود کی محکومے کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس لسٹ کے مطابق ویب سائٹس کے ذریعے اپنے ناموں کا اندراج کر کے کمیٹی کے ارکان فلاحی اقدامات جیسے اسکولرشپ، اسکیل ڈیولپمنٹ، روزگار، کمپوز میڈیکل، ہیلتھ انشورنس، ٹرانس جنڈر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیٹیفیکیٹ، چناختی کارڈ اور یہاں تک کہ اپنی شکایات بھی درج کرائیں ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پورٹل کے ساتھ ریجسٹر ہونے پر ہر درخواست دہندے کو ایک منفرد ریجسٹریشن نمبر اور دیگر لاغ ان اسناد فراہم کی جائے گی تاکہ اسکیم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے درکار اقدامات پر عمل کیا جا سکے منگل کی رات کوٹالا منڈل کے تھلوڑی گاؤں میں ایک شخص کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئے کیونکہ وہ اپنی بہو کی بے وقت موت کو سننے سے خاصر تھا تھلوڑی گاؤں کے رہنے والے جدی جولا جی پچیتر سالہ اپنی بہو لطا کی موت کی خبر سن کر موقع پر ہی گر گئے اور ان کی موت ہو گئی جولا جی کے سب سے بڑے بیٹے گوپال کی بیوی لالی تا تیس سالہ مردہ بچے کے پیدائش ہوئی تھی اور غاغنگر کے ایک اسپتال میں مستخل پیدائش پر خواب پانے سے بچے کے لیے اس کا آپریشن ہوا تھا منگل کی ساپ پہر منچریال میں اس کی طبیح حالت خراب ہونے پر اسپتال منتخل کرنے کے دوران اس نے آخری سانس لی ایک چوکہ دینے والے واقعے میں ایک نوجوان نیرلہ شیوہ جو دو دن پہلے لاپتہ ہو گیا تھا چارشنبے کو میٹلا پلی منڈل کے میٹلا چتپور کے خریب سیلاوی لہر میں مردہ پایا گیا میٹ پلی منڈل کے آتماکور کا رہنے والا شیوہ پیر کو گھر سے نکلا اور گھر واپس نہیں آیا خاندان کے افراد جنہوں نے شیوہ کی تلاشی کی انہیں پیر کی روز اس کی موٹر سائیکل سیلاوی نہر کے پل پر اور چپل نہر کے کنارے سے ملی لاش چارشنبے کو ملی پولیس نے لاش کو پوس مارٹم کے لیے اسپتال مندخل کر دیا اور تفتیش کر رہی ہے اندرپردیش کے کاکنہ ڈزلے میں ایک جان لیوہ سڑک حادثہ پیش آیا ہے جہاں گنڈے پلی منڈل کے مالے پلی میں ایک ٹاٹا میجک گاڑی ایک کھڑی لاری سے ٹکرا گئی حادثے میں چار افراد ہلاک اور نو دیگر شدید زخمی ہو گئے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے دو کی حال تشویشناک ہے یہ حادثہ چارشنبے کی صبح تین بجے اس وقت پیش آیا جب وہ تاجی پلی سے ویچھا کا پٹنم جا رہے تھے تمام متاثرین کی شناخ فنکاروں کے طور پر ہوئی ہے اور انہیں علاج کے لیے راجمندری کے سرکاری اسپتال منتخل کیا گیا ہے موسیقی 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 ریاست تلنگانہ زلے کمرم بھیم آصف آباد میں شیر کے حملے میں ایک کسان حلاق ہو گیا وانکیڑی منڈل کے چوپن گڑا پنشایت کے تحت خانہ پور گاؤں کے رہنے والے بھیمو نامی کسان پر شیر نے آج حملہ کر دیا جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی مقامی افراد کا کہنا ہے کہ شیر اسے کچھ دور تک حسیرتہ ہوا لگ گیا آس پاس کی چروہوں کی چیخ پکار پر شیر بھیمہ کی ناش کو چھوڑ کر فرار ہو گیا مرہوم نے پسماندگان میں اہلیہ اور پانچ بچے چھوڑے ہیں محکوم جنگلات کے حکام نے مقام میں واقع معاینہ کیا حکام کا خیال ہے کہ مہاراسترہ سے آنے والے شیر نے کسان پر حملہ کیا ہے حیدرباد میں ایک دل دلہ دینے والا واقعہ پیش آیا ہے بارانگر علاقے میں کل رات ایک خاتو نے اپنے دو ماسوں بچوں کا ختل کرنے کے بعد خودکشی کر لی گوتم نگر کی رہنے والی انیتہ نامی خاتو نے اپنے دونوں بچوں ورشنی باویس ماں اور شریحن نو ماں کو پھانسی دینے کے بعد خود بھی پھانسی لے لی ابتدائی تحقات میں پولیس کو پتا چلا ہے کہ گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے خاتو نے یہ انتہائی اخدام کیا ہے تاہم پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے دیجے ناظرین ماریم فاطمہ کو جازت ملتے ہیں اگلے نیوز بولیٹن میں تب تک دیکھتے رہیے تلیں گانا نیوز ٹوڈے تو ناظرین میں آپ کا دو سید شہب الدین دہ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج پایا پایا فیم دیکھتے رہیے تی ان ٹی نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل